ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سبھی کو معلوم ہیں جناب اسودین ویسی صاحب نے سی اے اے اور انار سی کے خلاف جس طرح سے مورچہ کھولا ہوا ہے اندوستان میں انہی کی بدولت جب انہوں نے سب سے پہلے اس بل کا ویرود کیا اور اس بل کو بھری سنصد میں پھاڑ کر اس کی سخت مخالفت کی اور بہت بڑا احتجاج درج کر آیا تب ہی سے لے کر اب تک پورے ملک میں اس بل کے خلاف بہت زیادہ دھرنے پر دشن ہو رہے ہیں تو اسودین ویسی صاحب نے اس ریلی کے اندر انہوں نے پاکستان کے پی ایم عمران خان پر بہت بڑا حملہ بولا ہے اس کا ویڈیو بھی میں آپ کو دکھاؤں گا جو اسودین ویسی صاحب نے بیان دیا ہے انہوں نے اپنے بیان کے اندر پاک پی ایم عمران خان کو کیا کچھ کہا ہے آئیے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تو وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کے خلاف اتجاج کرو ارے وزیر اعظم میرے کو کیا کرنا ہے پاکستان سے ہم نے آپ کو اٹ دیا بھارت کی جنتہ نے آپ کو اٹ دیا ہم آپ سے سوال کریں گے آپ سے پوچھیں گے نہیں پاکستان میرے بھائی پاکستان سے کیا کرنا ہے بتائیے آپ آپ نے بالا کوٹ کیا وزیر اعظم ہم نے کہا ویری گوڈ اچھا کیا میں نے تارید کی بلکہ ہمیں محمد قانصہ آپ نے تلگو میں کہا میں بھی تلگو میں کچھ بول دیتا ہوں بالا کوٹ اور سٹرائک چیسے نہ پڑھو منجی پنی کے سناوانی چپا لے دا ہم نہیں بولے پھر پاکستان پاکستان ارے ہم نہیں ہمارے بورے خواب میں بھی نہیں سوچتے ہم مگر آپ دن میں بھی پاکستان کا ناو کیا کہا کسی نے کہ نوے انڈیا کی پدان منتری بھی پاکستان گرنچندو کو کیا کرنا ہے پاکستان سے پاکستان تو ناکو نیکو ایم سممدم انڈی کیا سممدے میرا پاکستان سے پیارے ہمارے آپ و اجداد نے کہا تاٹا جنا گو we will not come ہم ریجک کرتے جنا کے پاغام کو ہم نے ریجک کیا ہم سنگار اڈی میں رکھ گئے ہم پاکستان نہیں گئے نہیں پاکستان کے کلاب بولو آپ بولو اور ہم پاکستان میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ پاکستان کا وزیری آزم سے بھی بولنا چاہوں گا پاکستان کے وزیری آزم آپ ہندوستان کے مسلمانوں کی فکر کرنا چھوڑ دو ہمارے لئے اللہ کافی ہم حضبون اللہ و نعمل وکیل کہنے والے نعمل مولا و نعمل نصیر کہنے والے اور پاکستان کے وزیری آزم جھوٹا ویڈیو دالتے بنگلہ دیش کا ویڈیو بنا کے انڈیا کا بول دیا مسٹر خان you worry about your own country مستر خان we would like to tell you don't ever remember us we have rejected the program the message the wrong theory of jinnah we are proud indian muslims and till the day of judgment inshallah we will remain as proud indian muslims no power on earth can take away my indianness no power on earth can take away my religious identity why because the constitution of india guarantees me that mr. خان آپ سکھاؤں کی فازت کرو وہ سکھاؤں کی گردوارہ پر جو حملہ کر رہے ہیں ان کو روکو پہلے آپ بھارت کی فکر مت کرو آپ آپ کو بھی بڑی فکر ہے بھارت 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 موسیقی